تراتک دھیان سرنکلا کے انترگات آج کا جو وشے ہے تراتک کا ہے وہ ہے بندو تراتک اور تراتکوں میں میں یہاں سب بتاتا ہی چل رہا ہوں پیچھے بھی اور اس وشے میں بھی اور تھوڑا گہرائی سے سنیں کسی بھی جو سکھاسن میں بیٹھ کر اور جو سامنے ایسی دیوال ہو جس پر جو ہے آپ یا تو مطلب ایسا کسی سفید کاغج پر بنا لیں آٹھ کی سیٹ پر اور یا پھر جو ہے دیوال اگر بلکل ملف سوچھا اور سفید ہے تو اس پر جو ہے کالا بندو بنا لیں اپنے سے ڈھائی تین فٹ کی دوری رہنی چاہیے بیٹھتے میں آنکھیں بلکل سیدھی رہیں اور جو ہے یہ سمجھیں کہ بلکل آنکھوں کے بلکل سامنے کیوں اور رہنا چاہیے یہ خاص کر بندو تراتک کا تو یہ بھون کے سائیڈ میں نہیں رہنا چاہیے جیسے آپ آنکھ سامنے کو دیکھ رہے ہیں تو بس ہلکا بہت ہو سکتا بھون کے ساتھ سے نیچے لیکن نہ تو ان ناک کے نیچے کی انترگت آئے گا اور نہ ہی بھون سے بلکل آنکھوں کے سیدھے سامنے کو بنا کر چونی بھر کا جیسے چونی چلتی تھی پہلے پچیس پیسے کا اس گول آئی کے برابر کا اور یا پھر ایسا سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ایک روپے کا جو سکا تھا چھوٹے والا اس کے حساب سے بنا لیں تو اس طریقے کا کالے رنگ کا ایک بندو دیوال پر بنا لیں یا جو چارٹ سیٹ ہے آرٹ کی آرٹ کی چارٹ سیٹ ہے اس پر بنا لیں اور کھالی دیوال پر اس طرح چپکائیں کہ ٹانگیں اور سامنے اس کے جب بیٹھ ہیں تو آنکھوں کے بالکل سامنے سیدھ آ رہے اور جیسے میں نے بتا جی کہ دھائی فٹ سے تین فٹ کی دوری ہونی چیئے بس اس سے نہ کم ہو نہ اس سے جادہ ہو اور یہ ہے جو ہے سیٹ داگ دھبے رہیت ایسی دیوال پر لگائیں جس سے آپ کا دھیان ادھر کی وہ نہ بھٹے انہی تھا آپ کا دھیان ان دھبے آدھیوں پر چلا جائے گا اور جس سے کیا ہوگا آپ کا دھیان بار بار بھٹکتا رہے گا اور اب کچھ سوان ماترہ میں گہرے سانس لیں جیسے کہ اکثر میں بتاتا ہوں کاران کیا ہوتا ہے جب ہم گہرے سانس لیتے ہیں تو جیسے کبھی ہمارا چندر سور چلنا ہوتا کبھی ہمارا سوریہ سور چلنا ہوتا تو ہمیں جادہ تر سسمنا چلانی ہوتی ہے تراتک میں کوئی جوزہ بھی تراتک ہو خاص کر بس اگن تراتک کو چھوڑ کر اگن تراتک کرتے ہیں میں ہیں یا سوریہ تراتک اگن تراتک ہو تو چندر سور چلانا چاہیے کیونکہ گرمی کا ماترہ نہ بڑھے اور ٹھنڈک رہے ہوئے ہمارے سمیں اور اگر جتنے بھی بندو ہیں یا درپنترہ ٹکھیں تو اس میں سسمنا چلانی چاہیے سسمنا سے کیا ہے بہت تیجی سے من اور تیجی سے اکاگر ہو جاتا ہے نہیں تو جو ہے اگر سوریہ سور چلنا ہوگا تو اگن کی ادھنگتہ بڑھے گی اور آپ کو جو ہے دھیان بنگ ہو جاگا چندر کے اس سے اسٹھلتا جائے گی اس لئے سسمنا چلائیے تو اس کے لئے کیا کام کریں گہرے سانس لیں اور دھیرے سے چھوڑیں میں نے بار بار کہا اگر دھیرہ اتنا بھی نہ چھوڑیں کہ سانس کی ماترہ آپ کو پھر بڑھانی پڑے یا ادھک بار سانس لیں نہ پڑے بیس گہرہ سانس پیٹ تک اور خاص کر مولہ دھار تک سانس کی ٹکر لگے اور دھیرے سے اسے ریلیز کرتے ہوئے چھوڑ دیں تو تناو رہیت کھلی آنکھوں سے بنا پلک جھپکے ہوئے سامنے والے کالے بندوں میں دیکھنا پرارم کریں اور کچھ دنوں تک ایسا ہی کریں اور بلکہ یہ جو دیکھنا ہوتا ہے دھیرہ نکھیں دیکھنا نہیں ہے گھورنا سبت ہے اگر دیکھو گئے تو دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے کیا ہے کہ آپ میں ایک شانتی کا احساس ہوگا دیکھنا بھر سے اس سے نہیں ہے گھورا کے درشتی کیا آوچھ سکتا ہے جیسے ہم کسی کو گھور رہے ہیں تو جتنا ہم گھورنگے اتنی ہماری آنترک جو سکتی ہے خاص کر ہمارے پرانوں کی سکتی جو ہے وہ سکشم ہوگی ملہا ہمارا جو پران سکتی ہے وہ سکشم ہوگی سانس کی گتی بہت کم ہو جائے گی گھورنے سے اور دھیرے دھیرے گھورنے ایسا جو درہ ایسا نہیں کہ پلک کھول کر بلکہ ایسا گھورنا سروع کر دیں نہیں سہی جتا کے ساتھ لیکن گھورنے والی درشتی رکھیں اور پھر کچھ دنوں کے ایسا کرنے کے پرانت میں آپ اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھولیں کچھ دنوں تک کیول پتلیوں اور پلکوں کو جھپکنے کو روکنے کی ہی میں ہی سکتی کو اپنی لگائیں اور چنتن لگائیں مندر بلکل نہیں جھپیں کوئی جو بیج مندر وغیرہ جھپنے لگیں نہیں کیول اس میں تو بلکہ جو ہے نا سبد رہیت ہونا ہوتا ہے یہ تراتک کا وشہ سبد رہیت ہونا اور یہی ابھیاس اتی آوشک اور پونتا کی پکی نیم ہوتی ہے کہ ہم کتنی دیر دیر تک تراتک نہیں ہمیں گھنٹوں کریں تراتک اور گھنٹوں تراتک کرنے پر بھی اس حیزتہ کو نہیں پرابت ہوا اور جبکہ مستق کو ایک چھنڈ میں سننے کرنے کی اس ستھی آنے جانی چیئے کہ جو ہم ایک چھنڈ میں سننے کر دیں اور جو ہم وچار اپنے اندر لائے اور وہ وچار ہم گھورک درشتی سے یا انتر من کی جو درشتی ہوتی ہے بہاری درشتی ہو اگر ہم کسی سے نگاہ مل آ رہے ہیں یا سامنے دیکھ رہے ہیں تو ہماری گھورک درشتی سے وہ جو ہے انتر کا جو وچار ہے وہ ہماری گھورک درشتی کے مادیم سے وچارک روپ سے سامنے والے میں پرکشپت ہو جا چلا جا اور لوٹ کے جب ریفلیکشن آئے تو ہماری گھورک درشتی ہونے کے قارن لیکن اسمائل کے ساتھ رہنی چیے ایسا نہیں کہ آپ کسی کو گھورتے ہوئے بہت برے لگو گے تو جو ہے اس طریقے کے ہمارا وچار کو پرکشپت کر سکتی ہیں دوسرے کے اندر استحابت کر سکتی ہیں یہ تو ہوگی ویسا وش ہے اور آنکھوں کی پھتلیوں کے جو میں نے بتا چکا کالے بندوں پر ایک آگر ہوتے ہوتے بیچ میں کیا ہے معمولی سے کمپن ہوتے رہتے ہیں کمپن ہوں گی جیسے آنکھیں وہ ہلتی ہیں وہ میں آنے کو ہوں ساری تراتوکوں میں وشے ہے کہ جو ہماری انگلہ پنگلہ ناڑیاں ہیں اس میں جب سسمنا میں جو تبدیل کر کے بیٹھو گئے پرنائم کے دوارہ یا اگر ایسا بھی نہیں ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں دس پانچ پرنائم کریں آپ نے سات پرنائم سے زیادہ رکھ رہے ہیں یہ دھیان رکھیں کہہ رہے پانچ سات پرنائم سانس لیں اور چھوڑیں دس اور اس سے اس کمپن کا وچار کرتے ہوئے آپ کیا کام کریں ایک آگرتہ کی جو ہے اس سے وہ بڑھتی چلی جائگی آپ کے اندر تو جتنا بھی بندوں کو مطلب دھیان سے دیکھو گے تو کبھی دھندلا ہو کر اور یا کبھی جو ہے یہ ہلکا سفید اور کبھی پرکاس یکت ہو کر دکھائی دے گا اور کبھی ایسا لگے گا جیسے وہاں نہیں ہیں اپنے اسطحان پر یہ اور کبھی ایسا لگے گا کالائی بندو ہے بس کو اور کچھ نہیں دکھائی دی رہا سامنے جو پتلیوں کے اندر جو کمپن ہو رہا ہے اسے روکنے کا درلتہ پورا بھیاس کرنے سے اس پرکار کا کمپن ہونے سے ایسی درشتی ہماری بھرمت ہوتی ہے چونکہ تمہارے جو ہے وچاروں کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھوں کی گتی کرتے رہنے کی عادت ہوتی ہے تو اسے روکنے میں سمیں تو لگتا ہی ہے اگامی اچتم ابھیاس و سدھی ہے تو آپ کو اپنی آنکھوں کو بلکل استبد کر دینا آوشک ہوگا یہ دھیرے دیابیاس سے ہی پھون ہوتا یہ دھیان رکھیں بندو تراتک میں جتنی بھی انہیں پستکوں میں عادی میں لیکھوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس بندو کو تاکتے رہنے سے دیکھتے رہنے سے صدی ہو جائے گی تو یہ سب تراتک کے وشہ میں بلکل اسط اور اپون پریوگی باتیں ہیں اس سے ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا آپ نے سوچا ہاں آپ کی ویل پاور بڑی اچھی ہو جائے گی آپ کے اندر صدرل وچاروں کی جو سکتی بڑھے گی شون کرنے کی سکتی ہوگی وچاروں کا پربھائی جو کسی اور کا آپ پر پربھاو آنا بند ہو جائے گا اور آپ کے اندر جو کافی یہ سمجھئے کہ جیسے آپ کسی سے پربھاویت ہونا بند ہو جائیں گے اور آپ سے لوگ پربھاویت ہوں گے اتنا تک ہوتا ہے اور دیکھنے میں آپ درشتہ بن جائیں گے اور تو جو بس درشتہ کیول احب جو ہے ایک بہت اچھے پربھاو سالی وقتیت کو پرابت ہو جائیں گے لیکن جس وشے کیلئے آپ کر رہے ہو کہ جو ہے میں بھیدک درشتی پرابت کر لوں یا جو ہے میں جو ہے بھود بھوش کی صدی پرابت کر لوں اس کے لئے میں نے کوئی مسئلہ بتا چکا کہ تن کا بھان بھولنا پڑتا ہے نجریں جہاں بندیوں پر ٹک گئی نظریں سے لے کے تن کا بھان بہاری ورطی اور آنترک ورطی ایک آکار ہو کر جب جو ہے یہاں جو کیا ہے بندو تراتک میں ہردے آکاس کی جو ہے جاگرتی ہوتی ہے جو ہردے آکاس ہے جو چت آکاس ہے اس کی وہ دکھائی دیتا ہے تو وہ کب دکھائی دے گا جب انتر اور بہیر دونوں ایک ہو جائیں گے تو انتر بہیر ایک ہو جانے پر جو میں نے بتائی سب ہی درشتیوں میں تینوں جو ہے اس طرح ہیں جو بھوٹ ووشکے ایک جو میں نے بتائی مولادھار سے اور نابی تک اور ایک ہے نابی سے لے کر کنٹ تک اور کنٹ سے لے کر آگیا تک جو یہ جس طرح بھی تراتک ہیں ادھک تر ان تراتکی کی جو استثیتی ہے وہ چت آکاس تک ہے چت آکاس میں پھر کیا ہوگا چت آکاس میں ایسے سمجھئے کہ جیسے دونوں میں اپراتے سوریہ کا ہی جو استثیتی ہوتی ہے جیسے صبح صبح سورج نکلتا ہو اور آکاس کھلڑا ہو اور آکاس میں پھر ایک سنن کی استثیتی آ جائے گی اس کے چار اور ایک اورہ منڈل پرکاسیت ہوگا اور اس سنن جو ہے وہ کالاتی توستہ ہے ترکال سے بھی جو ہے ایسی استثیتی ہے جو کال ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو جب جو ہے یہ بھوٹ ووشکی حساب کے حساب دکھائی دینے سرو ہوں گے بہت سمیں لگتا بھائی اس میں تو جو ہے ابھی وشہ چلنا ہے پورک اور بھیدک درشتی کو اس بندو کے پار جاتی ہوئی اپنی مانسنگ کرنوں کا چنتر کرنا ہوگا یہ دھیان نکھیں اب ہے اصلی رہش تو ہمیں کیا کام کرنا ہے ایسا نہیں کہ بیکیوال ہم اسے دیکھتے نہیں دیکھنا ہے نہیں تراتک کے مادیم سے اپنے اندر کی جو انرجی ہے جو آپ کی انگلہ پنگلہ کے مادیم سے پلس مائنس جو سکتی ہے اس سکتی کو کرنوں کے روپ میں چنتن جو آپ کا چلنا ہے اس کو جو سامنے کا بندو ہے اس کے پار نکال دینا ہوتا ایک اوستہ آتی ہے جب پار نکالنے کیا جائے گی تو ایسا سمجھے کہ آپ سن کے پار جاؤ گے ارتات شن کو بھیجنے کی کلا ہے یہ ساری یہ دھیان نکھیں ارتات اس بندو پر جتنا درستی جمع ہوگے وہاں ایک آگرطہ کے فلسروپ کالا بندو گائب ہو جائے گا اور ایک پرکاس ہے کہ تیج پون سویت چمکیلا بندو دکھائی دے گا اب آپ کو اپنی آنکھوں کے ہلنے کا بے ہے وہ نہیں رہے گا کیونکہ یہ اب بھیاس کی درڑتا اور ستھرتا سویہ میں آتی چلے جائے تو آپ کو مانسنگ ایک آگرطہ کے فلسروپ اتھپن ہو کر جو سویت چمکیلا پرکاس بندو بھی اس طور روپ میں بن جائے گا اور بنا رہے گا اور میں نے بتا دی اس کے بعد کیا ہوگا اب آپ کی جو سکتی پون ویچاری کرنے آگے جانی چاہیے تو یہ کرنے دیوار تو پار کریں گی نہیں بلکہ آپ کے اندر سے آرہی پربل ویچاری سرنکھلا کو سامنے اپجے پرکاسد بندو کے روپ میں پریسر کا دباب پون بھیج سکتی کا بھیاز بنتا بڑھتا اور بنتا اور بڑھتا چلا جاگا جب بھی تم کسی انہے منش کو آنکھوں میں دیکھو گے اس سے آنکھیں سے آنکھیں ملنگی تو آپ کا جو ہے بندو کو پرکاسد کر دینے کا بھیاز تو سامنے والے پاتر آدی کی کالی پتلیوں کو جو ہے اگر پرکاس یکت دیکھے گا کیونکہ اور پرکاس آتے ہی اور دباب دینے والے بھیاز سے پاتر کو جو ہے آپ اپنی آنکھوں کے مادھیم سے اس کے مستق میں اتار کر مستق کو استبد کر کر اور اس کے نیانترن میں لینے کا پربل سائق ہوگا یہ بھی سے آپ دوسرے کو دیکھتے ہوئے جیسی آپ کی آپ نگھائیں سامنے والی کی آنکھ میں ٹکرائیں تو وہاں پرکاس کا بندو بن جائے گا اور اس پرکاس ابھیاز کو بھیدتی ہوئی آپ کی درشتی اپنا جو کلپنا سکتی کا جو وچار ہے جو چترن ہے وہ اس کے مستق میں ڈالت ہوگے اور مستق سے اس کے ہڑتے میں جائے گا اور وہی دیکھے گا جو آپ وچار کر رہے ہوگے بہت آگے ابھیاز کی وچہ ہے لیکنے پہ آتے ہی سب اب آگے سے ابھیاز میں پرکاسی توے استر سفید بندو کے پار پربل تم مان سنگ آگہات کرتے ہوئے ایسے جیسے آپ نے وچار کو دھکیلا سامنے والے کے اندر ٹھوس دیا تو وچار کو پربل روپ سے پرک شیپیت کرنے کا ابھیاز کریں کہ میں نے اپنے اندر ایک وچار ڈالا اور میرے اندر سے وچار ہوتا ہوا میرے نیتروں سے ہوتا ہوا سامنے پرکاسد بندو سے ہوتا ہوا اس کے اندر پروائیت ہو گیا اس ابھیاز کو بڑھا جاتا اور جو میں نے ابھی بتائی کہ جو آکاس دیکھے گا وہ بہت بات کی بات ہے تو یہی اس سممون کا مکھہ ابھیاز ہوتا ہی ہے اس کا مکھہ ابھیاز یہ ہے اس پرکار کے ابھیاز کو پور دررتا سے کتنی ہی دور بیٹے منشقہ یا جیو کو ایک گھورگ درشتی سے وچار کے بار بار پرکش پرکش کرنے سے نینترت کیا جاتا جتنے بھی آپ نے جو چمتکاری یوگی دیکھے ہوں گا دور بیٹی گاہ بھینس یا جانور ہے اس کو گھور رنگے ہاتھ سے ایک سارہ کرتی رنگے اور دیکھیں گے تھوڑے پیچھے جیسے انہوں نے کہا تھا یہ جیو اٹھ جائے گا تھوڑے بعد اور وہ جیو اٹھ کھڑا ہو جاتا تو وہ اس کے مستق کو دیکھتی آنکھ ہوں نہیں مستق کے بھاگ کو دیکھتی کیونکہ جانور بیٹھا تو مستی میں دور سے بلکہ بہت جیو پہ تو اس کی آنکھیں بھی نہیں دکھائی دیتی تو اس کا سر کو پکڑ دیتی اور سر میں کیول کھڑے ہونے کی جیسے جیو یا منش جو کھڑے ہونے چھتران کرتی کہ یہ کھڑا ہو رہا اور بار بار جب جیو کو اپنے اندر پرکشیپت وچار جاتا کھڑا ہو رہا کھڑا ہو رہا اور اس کے کھڑے ہو کا چھتر تو اس کے اندر ایک اگیات ایسی انہوہوتی ہوتی ہے اور وہ اگزم بیچینی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا کہ جیسے اس کے اندر ایک وچار آرہا تو کھڑا ہو جا ایسی آپ کا وچار ہے وہ اس کا وچار بن جاتا اور اس کا وچار بنتے وہ کریا میں آ جاتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں کافی اب یہ جو ہے اس طریقے کا تو بھکت جو ہے آج کا وشہ پر میں نے آپ کو بتا دیا یہ سسمنا بناتے ہوئے پرنائیام کرتے ہوئے اس دھیان کا بحاظ کریں تراتک دھیان وشہ ہے اور پھر میں اور بتاؤں گا کہ ساف دھانی کے سپرکار رکھنی چیئے اور ان کے بحاظ کرتے چلوگے سبی کے اور جو میں نے بتا دیا رہی کریا یوگ کرتا اس کو تو اپنے درشتی پرابط ہو جاتی ہے اس کے اندر کی انترک سکتی کا وکاس ہو تار اسے سب چیز پرابط ہو جاتی ہے اس لئے رہی کریا یوگ میں ہی اپنا لگے رہنا چاہیے لیکن جو سممون کا بحاظ کر رہا یوگ نندرہ کا بحاظ کر رہا تو وہ اوش اس کو تین سے پانچ منٹ تک بڑھائے بہت جاتے جاتے پندرے منٹ بڑھائے اور پندرے منٹ بڑھاتے ہوئے واپس لا کر چھن میں ایک منٹ یا آدھے چھن کے حساب سے ویچار کو پرکشیت کرنے کی کلا سیکھ نی چاہیے اور اس کلا کے سیکھو اور ابحاظ کرو اس حاصر واد کے ساتھ